ہیلو ایفریون میں خوشبو اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایجوکیشن ٹیک فلو تو آج کی ویڈیو میں ہم آٹ ایجوکیشن کے لیسن پلان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں پریویس ویڈیو میں ہم نے ورک ایجوکیشن کے لیسن پلان کا فورمیٹ ڈسکس کیا تھا ساتھ میں اگزامپل بھی ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو تھوڑی سی بھی یوسفل اور ہیلپفل لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آرٹ ایڈوکیشن کے لیسن پلان میں جو ہمیں بیسک ٹیٹیل فل کرنی ہے وہ ہے پیوپیل ٹیچر نیم سبجیکٹ ٹوپک ڈیٹ ٹائم ڈ کلاس تو یہاں پر آپ کو ٹوپک میں جو بھی آپ ٹوپک لیں گے وہ آپ یہاں لکھیں گے فور اگزامپل میں نے پیپر پپٹ لیا ہے ڈیٹ ٹائم ڈ کلاس آپ یہاں پر نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد آپ جنرل اوبجیکٹیفز دکھیں گے جنرل اوبجیکٹیف آپ کے آرٹ ایڈوکیشن کے سبھی ایلپیز میں سیم ہوں گے یہ چینج نہیں ہوں گے آپ چاہتے ہیں چینج کرنا دن اٹس ہوکے نیکسٹ ہم بات کریں گے سپیسیفک اوبجیکٹیف کی تو سبھی ایلپیز میں آپ کے سپیسیفک اوبجیکٹیف ڈیفرینٹ ہوں گے جو آپ کا ٹوپک ہوگا اس کے اکورڈنگ ہی آپ کا اسپیسیفک اوبجیکٹیفز لیکھے جائیں گے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پوائنٹ میٹریل ریکوائرڈ آتا ہے تو آپ کو جو اپنا ایلپی بنانے میں جو آپ ایکٹیویٹی لیں گے اسے بنانے میں جو بھی میٹریل یوز ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے like for example میں نے شیٹ کا یوز کیا ہے کلرس کا اور پینسل کا یوز کیا ہے تو میں نے یہیں میٹریل یہاں پر لکھا ہے آپ جو بھی میٹریل یوز کرتے ہیں وہ یہاں پر add on کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو previous knowledge چیک کرنی ہے بچوں کو جیسے میں نے puppet لیا ہے تو puppet سے بچے کچھ جانتے ہیں یا نہیں انہیں puppet کے بارے میں تھوڑا بہت پتا ہے پہلے سے یا نہیں تو میں اس سے ان کے بارے میں پوچھوں گی اب کس طرح سے ہمیں previous knowledge چیک کرنی ہے اس کے اوپر بھی ہماری ایک separate table بنے گی جو کی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں three column ہوں گے اس میں serial number questions and expected answer جیسے کی میں نے paper puppet لیا ہے topic تو اس کے according میں نے بچوں سے question پوچھا ہے name the shows have you seen ever آپ نے کہیں پر بھی کوئی show ہوتا ہوا دیکھا ہے تو بچے ہمیں answer کریں گے magic show, drama, puppet show, etc then second question ہم نے یہاں لیا ہے which type of puppet have you seen آپ نے کس type کے puppets دیکھے ہیں تو بچے بتائیں گے کہ lots of puppet انہوں نے دیکھے ہیں next ہمارا third question ہوگا have you seen ever puppet have you seen any paper puppet and try to made it کہ آپ نے پیپر پپٹ دیکھا ہے یا اسے بناتے ہوئے دیکھا ہے تو بچے نو بولیں گے problematic question ہوگا گن اسی طرح سے ہمارے topic کی starting ہو جائے گی آپ announcement of topic کر دیں گے اس کے بعد آپ کا presentation کی table start ہو جائے گی اس میں بھی آپ کے 4 column ہوں گے serial number, pupil teacher activity, teaching method and student activity آپ جانتے ہیں باقی اور lps میں آپ کی pupil teacher activity and student activity تھیں تو اس سے آپ familiar ہیں بٹ یہاں پر teaching method جو ہم نے use کیا ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں کی teaching method میں جو بھی آپ method use کرتے ہیں اپنی activity کو complete کرانے کے لیے تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے like یہ ہمارا illustration method ہے جیسے کی ہم نے paper puppet بنایا ہے تو اس میں ہم نے charts papers کا means other activities کا use کیا ہے آپ جانتے ہیں illustration method, diagram, pictures etc یہ سبھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے میں نے یہاں پر illustration method لکھا ہے اس کے بعد میں نے یہاں ایک picture دکھایا ہے بچوں کو ہم کس طرح کا paper puppet بنانے والے ہیں آپ بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس paper puppet کو بنانے کے لیے میں نے اپنا یہ lesson plan تیار کیا ہے اس کے بعد ہم presentation کی table میں third point پر آتے ہیں اس میں میں نے step wise بچوں کو بتایا ہے کی کس طرح سے ہمیں ایک paper کو fold کرنا ہے اور paper کو fold کرتے کرتے کس طرح سے ہمیں یہ paper puppet بنانا ہے تو اس میں ہم نے illustration کے ساتھ demonstration method کا بھی use کیا ہے کیونکہ میں نے بچوں کو demo دکھایا ہے اس کے بعد ہمارا observation بھی آجائے گا instructions بھی آجائیں گی کیونکہ ہم نے بچوں کو instruct بھی کیا ہے انہوں نے کوئی غلطی کی ہے paper fold کرنے میں یا پھر کوئی اور other غلطی تو بچوں کو instruct کریں گے انہیں بتائیں گے ان کی کیا mistake ہے so i hope کہ آپ کو presentation کی table اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہمارا next point آئے گا evaluation activity کو complete کرانے کے بعد جو سبھی بچوں کا paper puppet بن جائے گا اس کے بعد آپ evaluation کریں گے so evaluation کس type کا ہوگا وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں evaluation will be continuous and comprehensive which will be based on ranking method like first, second, third تو جس طرح کی بچوں کی art ہوگی جو بھی بچوں کی creativity ہے اس کے coding آپ کو first, second, third announcement کرنی ہوگی and it is worth noting in this that if a student has not done a good job then she should not be discouraged اگر کوئی بچہ اچھا نہیں بنا پاتا ہے تو آپ اسے discourage بلکل بھی نہیں کریں گے بلکل اسے آگے اور اچھا بنانے کے لیے motivate کریں گے next point ہے ہمارا generalization اس میں ہمیں بتانا ہے بچوں کو کی today we do an activity making paper puppet and relate with others جو ہم نے paper making activity کی ہے اس کو ہم کس طرح سے other areas میں relate کر سکتے ہیں like this puppet کے اوپر ہم کوئی بھی ایک story بنا سکتے ہیں and بچوں کو اس کے through کچھ سمجھا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا recapitulation ہوگا جس میں ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں پورا procedure کی how we can make paper puppet ہم paper puppet کس طرح بنا سکتے ہیں and how many designs we use on it جیسے کی میں نے اس پہ scissor سے cutting کر کے کچھ design بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں again یا کچھ اس type کا میں نے design cut کیا ہے تو بچے اور کس type کے design cut کر سکتے ہیں یہ ان کی creativity ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بچوں سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد learning extension prepare a paper puppet according to your own choice بچے اور other type کے بھی paper puppet بنا سکتے ہیں as they wish تو i hope کہ آپ کو art education کا lesson plan بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب کوئی بھی آپ کو confusion نہیں رہی ہوگی اگر اب بھی آپ کو کوئی confusion ہوتی ہے تو comment box میں comment کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں سو ملتے ہیں پھر اپنی next ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بھینے پھر ویڈیو کیوی کسی دیو کیوید پھر ملت UCLA موسیقی